مسیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسٹر مقصود گل کی طرف سے گریس بیبل فیلوشف منیسٹری کو اس کے بانی کو چیرمین صاحب کو تمام کلیسیاں کو تمام پاسٹر سیبان کو اور مقدس محفل کو اس کے تمام محبران کو آج صبح کا سلام قبول ہو تمام ڈنومنیشن پریئر گروپس مسیحی گروپس جتنے بھی گروپ ہیں اور جہاں جہاں میری آواز پہنچے آج صبح کا سلام قبول ہو میرے عزیزوں میں روزانہ کی طرح آج آپ کے لئے خدا کے زندگی بخص کلامے سے کلام پڑھوں گا اور آپ کے لئے دعا کروں گا آج خدا ان یہ سمسی باعثیت کہن تو آئیے خدا کی زندگی بخص کلامے سے میں عبرانیوں کی نام خط اس کا چار باب اس کی چودہ اس سے چند آیات پڑھوں گا خدا کی مقدس پہ کلام میں جو مرکوم ہے پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا یسو تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کریں خدا کی مقدس پاکلام کے پڑے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو میرے عزیزو یسو مسیح ایسی ہستی ہے نا کوئی دنیا میں آج تک اس کے مقابلے میں آیا ہے نہ آئے گا کیونکہ وہ الفہ اور امیگا ہے وہ ابتدار انتہا ہے وہ چدھر بھی ہم نظر کریں اب وہ سردار کہن کی حصیت سے اور یسو نے کہا کہ میں خدمت کرانے نہیں بلکہ کرنے آیا ہوں کیونکہ ہر سردار کہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لئے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرانے دیکھیں یسم سے اس دنیا میں آیا ہی اس لئے کہ وہ انسان سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے تو اس لئے وہ بیٹے کی صورت میں خدا کے بیٹے کی صورت میں اس دنیا میں آ کر اس نے اپنے آپ کو قربان کیا یسو بحث یہ سردار قاہن بنی اسرائیل کی زندگی میں سردار قاہن کا کردار بڑا اہم رہا ہے موسیٰ کا بھائی حرون ان کا پہلا سردار قاہن تھا جو لاوی کے قبیلہ سے تھا اس کے بیٹے بھی قاہن تھے سردار قاہن لوگوں میں سے چنے جاتے تھے جو قوم کے لئے خدا کے حضور نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزران تھے اگر آپ عمرانیوں پانچ بار پہلی آت میں ابھی میں نے پڑا تو وہ سال بھر میں ایک بار حیکل میں خدا کے حضور پاک ترین مقام میں بغیر خون کے داخل نہ ہوتا اور اہد کے صندوق پر بردے کے خون کو امت کی بھول چوک کے واسطے چھڑک تھا کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں اگر آپ عبرانیوں نوب ساس بائی عید پڑھیں تو آپ کو یہ سب کچھ پتا چلے گا کیونکہ ایمان پیدا فیض سننے سے سننا مسید کی کلام سے تو جب ہم کلام سنتے ہیں کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں سب باتوں کا پتا چلتا ہے ہمارا سردار کہن جسو مسیح بہتر عہد کا زامن ہے جس کی کہانت ملک صدق کی طرح عبدی ہے جو لوگ اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ نے پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفائت کے لئے ہمیشہ زندہ ہے مسیح خدا ان کہنوں کی طرح کا کہن نہیں جو ہر روز پہلے آپ نے اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے بلکہ اس نے آپ نے آپ کو خدا کے سامنے ایک بے عیب اور بے داگ برے کی طرح قربان کر دیا یعنی اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاسی کرا دی اور نئے اہد کا درمیانی اور زامن بن گیا اب ہم پورے ایمان کے ساتھ بڑے سردار کہیں یہ سمسی کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام اور فضل کی تخت کے پاس دلیری سے جا سکتے ہیں سو خدا مجی سمسی نے ہماری خاطر ارش کو چھوڑ کر فرچ پا رہا ہے یہ عبرانیوں کا سارا خاطر جو ہے اس کو ہم غور سے پڑھیں تو ہمیں یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آجے گی کہ یسو مسی سردار کہیں بھی ہے عبرانیوں داس انیس اور چار سولہ کے ساتھ ہے اگر ہم پڑھتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم مسی کو جانیں گے نہیں اس کی حکموں پر عمل نہیں کریں گے تب تک ہمیں اس کی بادشاہت کا پتہ نہیں چل سکتا تو میرے عزیزو آپ رزانہ کرام پڑے اگر آپ عبرانیوں کی پورا خات جو پڑھتے ہیں تو آپ کو ان باتوں کا پتہ چل سکتا ہے بغیر یسو پر ایمان لائے ہم باپ کے پاس نہیں جا سکتے اور یسو مسید نے یہ کہا ہے کہ تم خدا پر ایمان رکھتے مجھ پر رکھو میرے چیزو خدا کو آئے تک کسی نہیں دیکھا جس نے بیٹے کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا اس لگے میرے چیزو آئی یہ ہم یسو مسید پر ایمان لاکر مالک اور خدا قبول کر کے اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکے آئی میرے خدا ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا سخت سے نجات دین دا ہے تو نے ہماری خاطر عذیت کی موت برداد کی ہمیں خرید لیا تیرا شکر کرتے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں تیرے لوگ آباد ہیں غیر اقوام کے لئے دعا گو ہیں کہ وہ تجھ پر ایمان لاکر ہمیں شکر زندگی پاسکے اے خدا میں دعا گو ہوں ملک پاکستان کے لئے ملک پاکستان میں جتنی بھی اقوام بستی ہے یہ ملک قائم رہے قائم رہے اور خدا ان خدا اس ملک میں جتنی اقوام ہیں سب آپس میں محبت پیار اگرانگر سے رہ کر اور وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں جو تو ہر بشر کو دینا چاہتا ہے تو انہیں فرمایا جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہ ہے اے خدا میری دعا کو سن میری التجا کو سن جن لوگوں کے پاس زمینی گھر نے انہیں تیرہ نام جلال پہ آئے خدا خدا جو بدرو گرفتا ہے وہ یسو نام میں خدا خدا ازاد ہو جائے کیونکہ پیارے یسو تو آیا ہی اس لیے کہ ہمیں ازادی تھے آئے خدا ہمیں گناہ سے چھڑائے ہمیں ابلیس کے پنجے سے چھڑائے تیرا شکر کہتے کہ جب ہم تیرہ ہمارے ساتھ رہے جیسا تو موسیٰ کے ساتھ تھا اور خدا خدا تُو نے ایک ہی بار پیارے یسو ہمارے لئے قربان ہو کر ہمیں مخلصے دی ہمیں نجات دی دیل کی گرہیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں میری دعا میری التجاہ تیرے حضور با خور کی مان پہنچے میں یہ دعا یسو نام سماغتا ہوں آمین